اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو پاکستان آپ کا بہت بہت مبارک ہو لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو گئی اور یہ حساس ہونا شروع ہو گیا کہ ہم پاکستان بھی ہیں کیوں اس سے پہلے یہ حساس نہیں ہوتا تھا یار یہ جو پچھلا ہفتہ ایک لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تم یقین کرو میں تو بڑا سا ڈر گیا تھا کیوں وہ سویا وہ اٹھاؤ بجلین ہی ساری رات میں نے تو اپنی بیگم سے کہا میں نے کپڑ یلو کے کسی وقت بھی ہمیں انہوں نے ڈپورٹ کر دینا ہے ڈپورٹ؟ ہاں ہاں مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ بغیر ویجے کہ ہم کسی اور ملک میں آگئے ہیں میں تو ڈرتا ڈرتا گھر سے باہر نکلا ہوں میں دیکھ کے حران ہو گیا میں نے کہا یا اللہ کوڑا وہی پاکستانی سڑک وہی ٹٹیو ہی پاکستانی تاروں کے گچھے ویسے ہی پاکستانی مگر وہ آواز نہیں ملے سے آ رہی اوہ کہی جے آو آگئی جے جاؤ واپ ڈالے ہو تو آٹا بیڑا کرکا میں کب رہا کے واپس اندر دوڑا میں نے جا کے فٹ آٹا فریج کھولی آٹا دیکھا وہ بھی کھمیرانی تھا وہاں فریج میں کچھ کریلے پڑے ہوئے تھے وہ مجھے دیکھ کے رونے لگیا یہی تینلو لائے بھولا کریلوں کا اس جملے سے کیا تعلق ہے چھار جا تو نہیں سمجھ دا آجی جی سانو باہر کٹ لیا سی چنی پڑی گرم سبزی یا مرو ستاں تینا سانو نمونیاں کراتا جے آجی جی سانو باہر کٹ کے گوشتیں مدھے نواس آجی ڈھانڈ کٹے سارے گھر کے عبیوں کے مو لٹک گئے تھے سوکوار ہو گئے تھے کہ یا اللہ بجلی نہیں تھی آتی تو تہتہ زار بیل آتا تھا اب بجلی آنی شروع ہو گئی اب کیا بڑھے گا اسی موقع پہ امجد اسلام امجد صاحب نے کہا کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا باپ کو لگ جائے گا دونوں ہی کو امجد ہم نے ناشتے دیکھا کم امجد صاحب دیکھ رہے ہوں گے خدا کا خوف کرو امجد صاحب نے کہا تھا پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم امجد نے یہ نہیں کہا تھا یہ کہنے والی بات نہیں ہوتی یہ کرنے والی بات ہوتی ہے بسے ماں معافی چاہتا ہوں امجد صاحب نے پہلی کہا تھا یہی میرے سارے شگرد ٹھیک ہو جائیں گے تم نے نہیں ٹھیک ہو جائے اب دوبارہ لور شہدن شروع یہ تو ہو شاہیہ کہ شکر ہے اپنے ملک میں رہ رہے ہیں thank you very much بابنا you are true پاکستانی امتحانی نظام مفلوچ کرنے والے ڈاکٹر ماجد نائیم میڈیا کی تنقید کے باوجود اپنے عہدے پر بھرا جمان اپنے دو بیٹوں کو امتیازی نمبروں سے پاس کروا لیا نشاندہی کروانے والے کنٹرول ایزامینیشن موطل یار اتنی طاقتور شخصیت کے سامنے میڈیا کیا بیشتا ہے یار امینہ فیول تنزی شروع ہو جائے کر حد تو کہ تم میڈیا والے لوگ ایک بندے کے پیچھے ہی پاڑ جاتے ہیں ان کا دیکھو تو صحیح ان کا ریکارڈ کیا ہے ان کی محنت کتنی ہے بہت محنت ہے تعلیم کے مدان میں ڈاکٹر نایم جیسا بندہ تبارہ نہیں آسکتا انقلاب لے آیا وہ تعلیم کے مدان پہ ہزاروں طالب علموں کو معصوم بچوں کو سڑکوں پہ لے آئے ہیں ڈاک صاحب تو یہ کارٹن قلاب ہے بہت بڑا انقلاب ہے پہلے تمہارے بھیورگ اور انپڑ بندے سڑکوں کے اوپر ٹیر جلاتے تھے اپڑے لکھے ینگ مین ٹیر جلارہے ہوتے ہیں دیکھو تو صحیح لیکن یہ ڈاک صاحب اپنے دو بچوں کو پاس کروانے میں کامیاب ہو گئے اچھا جی ہزاروں بچوں کو وہ محنت کر کے سڑک پہ لے گئے آئے ہیں اگر چونگے میں سے دو بچے انہوں نے پاس کروالی ہے محنت کر حسد نہ کر بلکل ٹھیک کہہ رہا محنت کرنی چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے یار انہیں وزیر تعلیم کیوں نہیں بنا دیتے ہیں وائس چانسلر بناو سارے کالجز ان کے ہو اور انویجی لیٹر بھی یہ ہو پڑے بھی یہ خودی سٹوڈنٹ بھی ہو اور کالجز کی تلی بھی یہ خود بچے اتنے انٹیلیجنٹ بڑے ہیں دیکھو تو صحیح کیا انکلاب ہے یار جنو بچوں نے پیانو جی کا پیپر بین دییا ان کے نمبر آئے ہیں ہاں 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 ٹوڈنٹس کو انہوں نے بھوئنجا بھوئنجا نمبر دییا 52 وارٹ حالانکہ ٹوڈل پچاس ہیں دو پلے سے ڈال کے دیئے یار اور کیا کرے ایجوکیشن کے لیے جس نے میں اس کا پیپر نہیں دیا ہوا لاؤ اور جن بچوں نے پیپر دیئے اور ان کے ریزلٹ نہیں آئے وہ ان کے بھی ریزلٹ آجائے کوئی ایسی بات اسی طرح انکلاب اتنی جلدی کیا ہے اسی طرح انکلاب آجائے گا بعد میں تم میڈیے والے لوگ رونے روتے ہو جی کہ ہلری کلنٹن سے بات جیت کے دوران ایک خاتون کی طرف سے امریکہ کو پاکستان کی ساس کہنے پر ہلری کے ہی بے ستاختہ کہہ اور ہلری نے یہ بھی کہا ہے کہ میں خود ایک ساس ہوں اس لئے اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ اس سوال کا مطلب کیا ہے نہیں ہلری اپا اپنی سمجھتی آپ کی چونکہ صرف بیٹی ہے آپ داماد کی ساس ہے آپ کو نہیں پتا جو خاتون نے آپ کو کہا ہے وہ بہو کی ساس کہا ہے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے بہو کی جو ساس ہوتی ہے اس کا آپ کو اندائیہ نہیں ہے جوائی کی ساس تو بچاری خودی ڈری ہوتی ہے وہ بہو کی ساس ہوتی ہے جو ختہ ہی پڑی رہا تھی ہے لیکن یہ نیری ہانڈی روٹی کر کے جا کے بیٹھ گئی ہو ڈوم اور آہ نیرا سینڈ میں پوچا لگا کے تو جا کے لیٹ گئی ہے اوٹھتاں ڈوم اور کمائی میرے پوتر کی رجانہ پہلے ڈی آ جاتی ہے پہلے ڈوم اور نیرے پام چھل چھل کئی پکڑاتی جا رہی ہو ڈوم اور تمہاری تو ملے میں لڑائیں گے یہ نہیں ختم ہوتی اتنی شریف تمہاری ہمسائی ہے پدمنی پپے کٹڑی اس کے ساتھ بھی تمہاری لڑائی پڑی رہتی ہے کیا ہو گیا وہ بچاری اگر ملے کی کمیٹیاں کھا گئی ہے تو تم تو اس کو اخلاق کے ساتھ ملو نا اتنی وہ اس کی اچھی رہا پونٹیشن سارا ملاؤں سے پپے کٹڑی کہتا ہے تو تم فجولی مو چڑا اگر اس کے ذات لڑتی رہتی ہے اور خبردار یہ چاچے چیم پہنچا ان سے ملی تو شوخہ صاحب اتنی تنی بڑی فیکٹریاں لگا کے تو ہم بہن کورتا رہتا ہے تمہاری ساس کے ساتھ اس کی نہیں بڑتی تو تم کیوں اس کو پانچ پانچ کے ملتی ہو نہیں کتنی تفاقہ کہا کہ ادھر والے ہمسائیوں کے ساتھ ہماری نہیں بڑتی ان سے گیا سلام مانگا کرو سلام اب تو ہم نے آک کے گانا شروع کیا ہے نی میں ساسру کٹھنی کٹھنی سندو کا اولے نی میں ساسر کٹھنی کٹھنی سندو کا اولے ترررورا 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 ہم میں کیا یہ کیا یہ سڑکوں پہ ہو رہا ہے باہر نکل کے دیکھو تو صاحب ہر بندہ وچہ اب اتنے بینر مان رہا کہ اس کے ذرہن میں سارے مکس ہوگئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہوئے ترلورہ 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 اب بس کرو کن بینر اپنی بات کر رہا ہو یہ جلسوں کے بینر پورا لار پر آ رہا ہے تم آنکھیں ماندھ کر کے غڑی چلاتے میرے نہیں باقی پورا رہر پر آ رہا ہو گا اور پتہ نہیں کیا کیا اوپر لکھا ہوا ہے ہلا ہلا کر دیں گے یہ ہو جائے گا آجاؤ آجاؤ پہنچو فٹان جلسہ گاہ میں کس جلسے کی بات کر رہا ہے سرکاری جلسے کی کی اپوزیشن کے جلسے کی سرکاری کون سے جلسہ ہوا ہے جائرہ نون لیگ کا جلسہ سرکاری جلسہ ہو گیا ارہاں کاریر نون لیگ تمہارا کیا مطلب ہے سیاسی جماعت نہیں ہے سیاسی جماعت کیا مطلب اس وقت حکومت میں ہے نون لیگ ہے کہ بڑی سیاسی جماعت ہے اس ملک کی وہ بھی چلسہ کر رہی ہے اس کی ٹکر پہ عمران خان صاحب کا چلسہ ہو رہا ہے ادھر سے اللہ نہ کرے اگر راجہ ریاض صاحب نے روٹی زیادہ کھاڑی تو جلسہ انہوں نے بھی کر دینا ہے یہ ماں تمہیں بتا دوں نون لیگ بہت بڑی سیاسی جماعت ہے تم ایمان تہری سے بتاؤ کیا اس وقت آج تحریکہ انصاف بھی اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے تحریکہ انصاف کو ابھی دل کتنے ہوئے ہیں نہیں ہے نون لیگ کے مقابل کی ہمپلہ جماعت تو آج نہیں ہے لیکن جلسہ تم دیکھو یعنی جلسے سے بینر سے بلکل یہ تاثر صاف ظاہر ہو رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ تحریکہ انصاف کے ہمپلہ جماعت ہے دنوں میں وہ نون لیگ کے ساتھ ہوگی اور نون لیگ کی پیبلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگی تحریکہ انصاف کے ساتھ ہوگی اس ساری صورتحال سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے امران خان صاحب تو یہ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ ہم نے امران خان کے مقابلے پر جلسہ کرنا ہے رانہ سناولہ نے رانہ سناولہ نے یا رانہ سناولہ جیسے دیگر مشیران کرام نے نہیں پاہی رانہ سناولہ صاحب سب سے تگڑے مشیر سمجھ آتی ہے کن لوگوں نے نون لیگ کو یہ مشورہ دیا ہوگا کہ وہ سٹیج جو آپ پر دو سال بعد ایک سال بعد یا تین سال بعد یا الیکشن کے قریب جا کے آئے گی آپ اس کو آج ہی اپنے اوپر تاریخ کر لیں یعنی آپ تحریک یقیناً تحریک انصاف کی مقبولیت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس پہ تو میرا خیال آپ کوئی دو آرہ ہوئی نہیں سکتی لیکن نون لیگ والوں کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا کہ حضور والا یہ وقت ابھی نہیں آیا آج بھی آپ میں اور تحریک انصاف کی مقبولیت میں یا جو پپلر جو ووٹ بینک ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ابھی تو نون لیگ کے ساتھ لیکن آپ نے وہ سٹیج جو دو سال بعد آنی تھی آج آپ اپنے اوپر خود کھیچ کے لے آئے ہیں آپ نے دو سال کا عرصہ کم کر کے اس کو دو دن کا بنا دیا ہے بہت چلاک آدمی میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں دیکھو میں کس طرح دل پہ پتھر رہ کے تمہیں داد دے یا تم مجھے بتاؤ نا کہ آج عمران خان نے تو اپنا جلسہ رکھا نون لیگ نے تین تاریخیں تبدیل کر کے صاف طور پر میسیج دی ہے کہ تحریک انصاف ہی ہماری ہم پلہ جماعت ہے اور یہ ہمیں چیلنج کر رہی ہے ہم سارے لار میں یہی مشہور ہے کہ اس کی ٹکر پہ جلسہ ہو گیا اور دوسری بات تم یہ دیکھو کہ اگر تحریک انصاف نون لیگ کے مقابلے پہ آدھے لوگ بھی جماع کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو تاثر یہی ہوگا کہ اس نے نون لیگ سے بڑا جلسہ کر دیا ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ میڈیا کی سمپتیز ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک عام بات یہ ہوگی کہ ظاہر ہے کہ سرکاری مشینری انوالو ہوگی نون لیگ ویسے ہی اس بارے میں زیادہ اعتیاط نہیں کرتی سرکاری مشینری کے جتنے زمنی الیکشن ہم نے دیکھیں وہ کوئی زیادہ اعتیاط سے کام نہیں لیتی لیکن ابھی بھی پٹواری اور جو پولیس ہے سرکاری مشینری ہے سارے استعمال ہوں گے ٹرانسپورٹ بھی پکڑی جائے گی ویگنوں پر بسوں پر قبضے کیے جائیں گے ان کو لائے جائے گا امران خان کوئی سرکاری مشینری تو نہیں استعمال کرے گا لیکن ہوگا کیا کہ میڈیا اتنا آج کل مطلب ویجلنٹ میڈیا ہے اس کی نظر میں کوئی دو چار واقعات ضرور آ جائیں گے پکڑے جائیں گے اور نور لیگ جو ہے وہ اس کا یہ جو پہلو ایکسپوز ہوگا سرکاری مشینری ہے جب آپ سرکاری مشینری استعمال کر کے جب آپ جلسہ کرتے ہیں تو اپوزیشن سے آپ دگنا بڑا جلسہ بھی کرتے ہیں آپ وہ پپولیریٹی اور وہ ورث حاصل نہیں کر پاتے جو اپوزیشن کر لیتی ہے مجھے ایک بات یاد آگئی ہے بڑی سمجھ جارے والی اس نے بات کی ہے ماجو تھا نا جو ماجو بڑا نام ہوئے اس کا پلوان تھا ماجو لو جی گجران والے کا یہ بندہ تھا وہ بھی پلوان آدمی تھا شیدہ بابا وہ ساکھی کے میلے میں شیدہ بابے نے ماجو کو للکارا ماجو رام سے بڑا نامور بندہ تھا شیدہ بابے کو اس وقت ابھی کوئی جانتا بھی نہیں تھا لو جی ماجو صاحب کاندل پیٹ کے نکل گئے اس کے بندوں نے کہا ساتھ والوں نے کہ پلوان جی یہ کیا کیا چھوٹا سا پتہ نہیں کون ملٹا ہے یہ آپ کو للکار رہا آپ نے اس کو جواب دیا پکڑنا تھا اس کو ماجو گیا تھا میری بات سنا وہ پتہ نہیں کون لڑکا ہے اس کو تو ابھی کوئی جانتا بھی نہیں ہے اگر میں اس سے لڑ پڑوں یہ میں اس کو ماروں بھی تو اس نے مشہور ہو یا نہیں اور اگر کہیں اللہ نہ کرے یہ مجھے مار دے تو پھر تو میرے کک پلے نہیں رہنا اور صرف اسی کی مشہوری ہوگی یہ بات نول لیک کی قیادت کو سمجھنی چاہیے تھے اس میں میں کوئی عمران خان صاحب کو شیدہ باوانی کہہ رہا ہے کہ مسال دی ہے میں تو کہہ رہا ہوں یار کہ عمران خان کو ultimately یعنی popularity اس سے کوئی انکار کرے نہیں سکتا کہ وہ بہت تیزی سے popular ہو رہا ہے لیکن نول لیک کے مقابلے پہ ابھی بھی تحریک انصاف popularity کے حوالے سے امپلہ قرار نہیں دی جا سکتی یہ جو تم popularity کہہ رہے ہو یہ سیاست کے حوالے سے کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے ویسے تو عمران خان کوئی پچھلے چالیس سال سے popular ظاہر ہے میں عمران خان ورسس شہباز شریف یا نواز شریف بات نہیں کر رہا میں تحریک انصاف با مقابلہ نون لیگ بات کر رہا اچھا تو دوسری بات دیکھ اس جلسے کے لیے جو نون لیگ نے اچانک جو جو جواز تلاش کی ہے وہ بھی مطلب کوئی متاثر کرنے والا نہیں ہے مطلب آپ دیکھ رہے ہو ہر پورا بھرا ہوئے بینر سے کہ کرپشن مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف اتجاج اب مجھے بتاؤ ان تینوں میں سے کونسی چیز ایسی ہے جو پچھلے ایک ماہ کے دوران رونما ہوئی ہے کیا کرپشن پہلے دن سے جس دن سے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے کرپشن کے حوالے سے وہ کونسی ہوش روحہ داستان ہے جو سننے کو نہیں ملی نہیں میڈیا شروع سے رولہ ڈال رہا ہے مہنگائی کے حوالے سے بچے بچے کو پتا ہے ان پچھلے ساڑھے تین سال جو دورہ حکومت ہے پیپلز پارٹی کا اس کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ مہنگائی ہے یار تین سال کیا پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آئی ہے ہاتھے چینی کے لیے لینڈ ہی لگ دی لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ بھی آج کا تحفہ ہے بھئی تین چار سال سے ہم یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں تو جب یہ تینوں چیزیں پہلے سے موجود تھیں تو لوگ پھر نون لیگ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ساڑھے تین سال سے تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بغل گیر تھے آج اچانک ایسی کیا تبدیلی آگئی ہے کہ آپ کو جلسے جلوسوں کی ضرورت پیش آگئی ہے صرف اس لیے کہ لاہور میں عمران خان نے جلسہ رکھ لیا بیسی یار سچی بات تو یہ آپ آج نید کے عمران خان بھی تو صرف نون لیگ کے پیچھے پڑ گیا نا یار اب ایک بندے کو چھےڑتے ہی جائیں چھےڑتے ہی جائیں چھےڑتے ہی جائیں اس نے آکھ کے آگے سے کچھ تو بولنا ہوتا ہے نا ہمارے ملے میں یار شرجیل بڑا شرارتی منڈا تھا وہ جا کے ہمیشہ شیخ ڈوئی ادھر رہتا تھا شیخ ڈوئی کے سامنے شروع ہو جاتا تھا شیخ ڈوئی شیخ ڈوئی شیخ ڈوئی آکھ کے بچارہ شیخ ڈوئی اٹھ کے اٹھ پکڑ کے اس کے پچھے دور اب ایک بندے کو چھیڑ دیجئے ہے کوئی یہ بات کرنے والی نہیں نہیں اب بات سنو نہ اس کے کوئی سپیل نہ اس کی کوئی لفاظی میں عمران خان کے یہ جو طرز سیاست ہے یا یہ جو اس نے بالکل فوکس پوائنٹ بنا لیا ہے نون لیگ کو اپنی پولٹکس کا میں اسے اتفاق نہیں کرتا اور اس سے عمران خان کو ایک نقصان ضرور ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح وہ نون لیگ کے ہمپلہ ہو جائیں گے اور اس سے یہ ایڈوانٹیج حاصل ہو جائے گا تو یہ ایڈوانٹیج تو عمران خان کو حاصل ہو چکا ہے یہ ایڈوانٹیج تو نون لیگ از خود تحریکنٹ ساب کو دے چکی ہے عمران خان کی سیاست کی اٹھان پر زرہ غور کرو جب عمران کے گرد یوت جمع ہوئی لوگ جمع ہوئے تو اس کی وجہ یہی تھی نا کہ عمران نے یہ بتایا تھا لوگوں کو کہ یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں اس ملک کے وسائل پر قابض ہیں اور انہوں نے اقتدار کا میوزیکل چیئر کا گیم شروع کیا ہوئے یہی تھا نا اب اگر عمران خان ایک پارٹی کے بارے میں مسلسل خاموشی اختیار کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں لا مالا شباد جنم لیں گے نا امران خان کو میرا خیال ہے میری ذاتی رہے میں یہی ہے کہ امران خان کو ایک پارٹی کو ضرورت سے زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے بلکل تمہاری بارٹی کا بلکہ میں تو پتہ کیا کہتا ہوں ترلورا 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 پہنری اتنے پڑے ہیں میری زیر سے ہی نہیں کرنا چاہیے نا زینیاں میں لیں ایک چوٹی سی بریک ترلورا 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 جیزی صاحب پیش کیجئے مخبر ناما دش 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 یہ کونسا مولا صاحب ہے خطرناک صاحب یہ رہا ہونچے آؤ کدھا پھن کھلارتا ہے لا جناب جو پہلی مخبری سنانے لگا ہوں وہ باعشت کے جاؤں اپنے مرشد پاک کے آئے 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 لا جی میرے مرشد پاک پاک نے ریلوے کے وییر جناب غلام احمد المعروف بلور صاحب کو کہا سنوے بلوری اکھ والے ٹو 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 ایسا دل تیرے اے اے سوری میں معافی چاہتا ہوں ایسا میں مجھے میوزک چڑ جاتا ہے کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ مرشد پاک نے بلور صاحب کو بلایا اگرانے گازی بات سن جائیں اگرام بلور صاحب بلور صاحب تشریف لائے مرشد پاک نے کہا کہ بلاور صاحب میں آپ کی نیکی کا بڑا جناب موت کے دھون مجھے پتہ آپ نیک آدمی ہیں نمادے پڑتے ہیں اور بڑے پریزگار بندے ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو ودارت مذہبی امور دے دی جائے کیا خیال ہے آپ کا بلاور صاحب نے کہا کہ دے دے جلاب بڑی مہربانی آپ کی وہ بھی دے دے بھی یارت مرشد پاک نے کہا کہ جناب نہیں یہ جو ریلوے والی بھی یارت ہے یہ خرشید شاہ صاحب کو دے دیتے ہیں آپ کیونکہ بڑے نیکوکار نمائی آدمی ہیں آپ کو ویارت مذہبی امور سوٹ کرتی ہیں وہ دے دیتے ہیں بلاور صاحب نے کہا مرشد پاک اگر آپ نے یہ مذہبی امور والی اضافی وزارت مجھے دینی ہے تو ٹھیک ہے ریلوے کی ویارت میں نہیں چھٹڑی مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا میں نے ریلوے کی ویارت نہیں چھوڑ دی یہ واقعی کا ہے میں مر چاہوں گا میں نے ریلوے کی ویارت نہیں چھوڑ دی یا ریلوے مر جائی گی یا مر جاہوں گا میں نے چھوڑ دی جیتے جی میں نے نہیں چھوڑ دی نہ میں نے ریلوے چھوڑ دی نہ انہوں اس کی ویارت چھوڑ لو جناب اپ انپ کے جو نمائندگان ہیں لیڈران ہیں ان میں بڑی سخت ویچاروں میں فکر لگی ہو یا کہ یار یہ اے این پی کی بہت سخت بیٹی ہو رہی ہے صرف ریلوے کی ویارت کی وجہ سے چونکہ ریلوے آپ کا پتہ یہ بہت ترقی پر نامی ہے اب وہ بلاور صاحب کی کرتے ہیں عیت ان سے ڈرتے ہیں کسی کی جررت نہیں بلاور صاحب کو یہ کہنے کی اخبر میرے نے بتایا کہ انہوں نے یرداری صاحب سے کہا کہ جناب آپ اسفاند یار ولی صاحب سے بات کریں کہ وہ بلاور صاحب سے ریکوائٹ کریں کہ یہ ویارت چھوڑ دیں ہماری اے این پی کی جناب بڑی بیٹی ہو رہی ہے کبھی نہ کہنا کہ واہ یہ یہ واہ واہ کیا مخبری سنائی ہے کم مولی مخبری نہیں بلاور صاحب کی مخبری تمہیں سنائی ہے بلاور صاحب سے مجھے یاد آیا ہے کہ دن تمہاری پر جائی مجھے بڑے پیار سے کہتی ہے سمجھ میں بلاوری ہے کھوالی ہے کوٹھے ہوتا مجیئے دلالی ہے لہ جی جا اگلی مخبری آئی جی خاکسار پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے خاکسار تو خلص رکھا ہے بیسے یا خاکسار آج سی شو کر رہا ہوں مخبری سناتے ہیں کہ آپ آئی جی پر ڈسکس کرنے جائے ہیں کریں نا ٹائم نہیں عزیز صاحب یار ایک اہم شخصیت نے پروید مشرف صاحب سے دبائی میں ملاقات کی ہے مشرف صاحب نے ان کا بتایا کہ پائیڈیٹ اچھی باندھ لیا ہوا تائی مارچ کو آ رہا ہوں اس اہم شخصیت نے آگے سے کہا کہ مشرف صاحب جناب آپ کے لیے ملک میں حلات ٹھیک نہیں ہے اور چاننا چڑھا لیجیے گا بیلکل نانا میں آپ کو گرین سنگلل نہیں دے سکتا اچھا انہوں نے کہا چلا ٹھیک ہے جناب کھول دیا جی تیجی وہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ سیاسی پارٹی کے ساتھ آپ میری سلام دعا کرا دیں گے وہ بیڈیا آپ نے کرائی انہوں نے کہا مشرف صاحب سیاسی پارٹی کے لیڈر سے ہم نے بات کی تھی جناب وہ کہتا تھا نہیں جناب میں مشرف صاحب کو ساتھ ملا کے اپنی پارٹی گندی نہیں کھرانی چاہتا جنہیں گاڑر میں نے چکڑی ہے مکلہ ہی چکڑوں گا رہنے دیا میں سے عزیز صاحب اسی پارٹی کونسی ہے یہی ویل فیر پارٹی خبردار نو کوئیسٹن اوپس سوری لہتی جہاں اگلی مغبریاں یہی خدمتیں پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کافلی کا جو ہم خیال گروپ بان گیا ہوا ہے انہوں نے امران خان صاحب کے ساتھ ملاکات کی اور ان سے کہا سانو رکھ لے کلینڈری نال جی کر دے چلو میں تیرے نال او لمیہ او لمیہ سانو نال رہ لے لمیہ امران خان صاحب نے کہا کہ بھائی جی بسم اللہ آپ آجیں میری پارٹی میں نو پرابلک کوئی ایسی بات نہیں آپ شامل ہو جی میری پارٹی انہوں نے کہا نہیں ہم پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہمارے ساتھ آپ الیکشن الائنس کر لے امران خان صاحب نے کہا کہ بھائی جی بھائی جی بھی نہیں لما میری اکڑ گٹیوں میں نہیں ایدھر ایسی بھی کوئی بات نہیں یہ نہیں ہو سکتا ویسے آپ میری پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آجیں آپ کوئی ایسی بات نہیں یہ جو آپ الیکشن الائنس کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا جیڑا گاڑر میں نے چکڑا ہے گاڑر والی تو آپ نے پیچھلی مخبری میں نہیں بات کی تھی تو گاڑر ایک ہی ہوتا ہے پاکستان میں اور گاڑر نہیں ہوتا ہے کئی بندے گاڑر اٹھاتے بھرتے گاڑر چکڑا کا مطلب ہوتا ہے پار چکڑا جی جی جو اگلی مخبری پیش کر رہا ہوں وہ کھیلوں سے منثلک ہے آج کل جو ہمارے شہزادے ادر انگلینڈ میں عدالت میں پیش ہو رہے ہیں یہ پیشلی پیشی میں ہمارے شہزادے جو ہے وہ عدالت میں بیٹھ کے اونگ رہا تھا اچھا وہ وکیل نے پوچھا کہ پائی جی آپ کو کیا ہوا ہے آپ اونگ رہے ہیں کیا ہوا کیا ہے نیندر نہیں پوری ہوئی اس نے آگے سے کہا بھاری یار ساری رہا تھا تیر مدبر ناد مل پانت چندرہ شراب جد دے آئے ممارکہ آسف اللہ این آلات میں بھی ان کا یہ حال ہے آزید صاحب ایسی تھا کون پھر وہی باک کوئی ہند تو دینا ایک ہند تو دے دیں چھوٹا سا جلے فاسٹ بولر آزید صاحب فاسٹ بولر تو دونوں ہی ہیں اس کا نام اے سے شروع ہوتا ہے آسف آم میر بھی اے سے ہوتا ہے آزید صاحب نایرین ہم یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بری بڑی شیئر یار پاجنید یہ بڑی اید نزدیک آنے والی ہے قربانی کی عید بے شمار ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جن کے ان میں یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ بڑی اید آئے گی تو پیٹ بھار کے ایک دفعہ گوشت کھائیں بلکل سال کے ایک دفعہ انہوں نے گوشت بچہروں نے کھانا ہوتا ہے بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں مگر یار اتنے مہنکے بکرے ہو گئے ہیں کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اچھا بڑا بندہ بھی اب میرا خیال ہے بڑی اید پہ کامی کوشت کھائے گا یار تمہیں میں کیا بتاؤں چھوٹی پانی والی موٹر جتنا بکرا تو کہتا ہے پچیس ہزار کا ہے میں نے کہا جی کس بات کا پچیس ہزار یہ مو سے زمین سے پانی نکال لیتا ہے یا پانی کی بالٹی پریو تو اوپر ٹینکی پر چھوڑاتا ہے یا اوپر ٹینکی میں سے بالٹی پارکے نیچے آجاتا ہے یہ کرتا کہ یار کس بات کا پچیس ہزار مانگ رہے ہیں مجھے آگے سے کہتا ہی 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 ہمیں گربی نہ کھاؤ تم اس سے چھوٹا لے لو میں نے کہا یہ اس سے چھوٹا بھی ہے کہتا ہی وہ دیکھا سامنے بندہ ہوا دور میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا بکرا بندہ ہوا میں نے اس کو جا کے پوچھا میں نے کہا بیٹے تم دھوندے ہو مجھے آگے سے کہتا ہے میں نے کہا مانو بکرے سوئے رو بیٹا میں نے اس پائی سے پوچھا میں نے کہا یہ کتنے کیا کہتا ہے چل دو یار کٹ دے دینا جناب تائی یار دے دینا مکرشا بیشے تائی ہزار میں ساتھ مہدبت سا بھی دو کے بکرا دیکھنے کے لئے ہاتھی ہو گئی ہے یار بیسے یار بیسے تم کو بھی غور کرو کہ اس ملک میں ڈیری کا کتنا بڑا پوٹینشل ہے گوشت، دودھ، انڈے انہیں اتنے زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں کہ غریب آدمی کی آسانی کے ساتھ اس تک رسائی ہو سکتی ہے کتنی بڑی بدبختی ہے ہماری کہ اتنا پوٹینشل والا ملک جو ہے ڈیری کے حوالے سے وہاں پر ایک عام آدمی کی پہنچ سے بھی یہ ساری چیزیں بہت دور ہیں یار ڈیری کو چھوڑو تمہ زرائی ملک ہے پاکستان جس کے بارے میں ہم سنتے تھے یہ ون فورت جو پوری دنیا کی ذراعات ہے اس کو یہ پورا کر سکتا ہے یہ صرف پاکستان ون فورت یار وہ دیکھو اب ہر دوسرے سال وہی ملک گندم امپورٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے لوگوں کی روٹی روحین پوری کر سک رہے ہیں پچھلے دنوں یہ جو ایک معروف برطانوی امدادی دار ہے نا آکس فیم اس نے گلوپ سکین ایک جو سروے کمپنی ہے اس کے ذریعے پاکستان میں خوراک کے حوالے سے ایک سروے کروایا تھا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ستاون فیصد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے دو سالوں کے دوران اپنی جو پسندیدہ خوراک تھی یا ڈش تھی وہ کھانا چھوڑ دی ہے مہنگائی کے سبب اور چوالیس فیصد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ایٹنگ ہیبٹس ہوئے وہ مہنگائی کے سبب تبدیل کر لیں واقعی بے شمار لوگ ایسے تھے جو اچھی خوراک کھاتے تھے آج کل وہ صرف قسمیں کھاتے ہیں صبح دیکھتے تھے ہم لوگ سارے بندے وڑے وڑے ڈول پکڑے ہوئے ہیں دیکھشیاں پکڑی ہوئے ہیں کوئی نیاری لینے جا رہا ہے کوئی سری پائے لینے جا رہا ہے اب جو بچارہ کوئی نکل بھی آتا ہے باہر تو چھوٹی سی چھنی پکڑ کے جا رہا ہوتا ہے اتپتہ ہی لے کے آجے تو اسی میں تھوڑا سا پانی ڈال گئی ایسے بڑی بری حالت ہو گئی ہوئی ہے اچھا اس سروے کے سٹرٹسٹکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں صرف پینٹالیس فیصد لوگ ایسے ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں صرف پینٹالیس فیصد اور بیالیس فیصد ایسے لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ انہیں اکثر اوقات پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا پیسے پاجن ہے ہمارا بھی بڑائی سمیں قصور ہے ہم گوشت کے بھی بڑے شکین ہیں سارا ملک گوشت کے پیچھے دا اوڑ رہا ہوتا ہے جس نے گوشت نہیں کھایا وہ کہتا میں نے نوٹی سے ہی کھائی گوشت خوری ہماری مطلب بری عادتوں میں شامل ہے اس طرح ہم ایڈکٹ ہو گئے ہوئے گوشت کے لیکن یہ سروے اس مسکنسیپشن کا بھی خاتمہ کرتا ہے اس سروے ریپورٹ کے مطابق گوشت پاکستانیوں کی خوراک یعنی پسندیدہ خوراک ہے اس میں سرے فیرست نہیں ہے نمبر ون پر سبزیاں ہیں پاکستان کی اکثریت جو لوگوں کی ہے ان کی جو پریارٹی نمبر ون ہے وہ ویجیٹیبلز ہیں دوسرے نمبر پر گوشت ہے اور تیسرے نمبر پر چکن بریانی ہے یار یہ جو گوشت اور چکن بریانی تم بتا رہے ہو نا چکر بریانی بھی چلو سستی بن جاتی ہے چار پانچ بوٹیوں سے میں ڈال کے تو نمک مرے سے زیادہ ڈال کے تو بچوں کو کھلا دیتے ہیں لوگ یہ گوشت جو ہے نا یہ چند لوگ ہی خریدتے ہیں اور وہ چونکہ بہت ہی زیادہ امیر ہیں وہ جو ہمارے چند لوگ ہیں وہ پورا پورا بقرہ خرید کے لے جاتی ہیں اس لیے یہ گوشت دوجہ نمبر پر نظر آتا ہے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں یا جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہ فوڈ سیکیورٹی کے کرائسز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس بات پر یعنی اس حکومتی رجحان پر عالمی ادارہ خوراک نے بھی بہت تشویش بلکہ افسوس کا اظہار کیا تھا کہ ہم آپ کی حکومت کو یہ سمجھا سمجھا کہ تھگ گئے کہ خدا کے لیے فوڈ سیکیورٹی کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن آپ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہیں یہ فروری میں ہمارے جو وزیر خوراک تھے اس وقت نظر محمد گوندل صاحب انہوں نے بہت فخریہ انداز میں یہ اعلان کیا تھا ایک پریس کانفرنس میں کہ پاکستان فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے دنیا کے محفوظ ترین ملکوں میں سے ایک ہے جس پر عالمی ادارہ خوراک نے ان کے اس بیان کا بہت مزاک اڑایا تھا انہوں نے کہتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہی نہیں یہ فوڈ سیکیورٹی کیا ہوتی ہے آپ اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے صرف چند ایک افریقی ملکوں سے اوپر ہے یعنی پسماندہ ترین ملکوں میں شامل ہوتا ہے پاکستان جی نہیں تو یہ فوڈ سیکیورٹی ہوتی گیا ہے فوڈ سیکیورٹی کو یوں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس عام آدمی کی جو اکسیس سے فوڈ تک وہ کتنی زیادہ ہے ہم فوڈ سیکیورٹی کے یہ مطلب سمجھ لیتے کہ ہمارے پاس خوراک کے زخائر کتنے ہیں اس وقت بھی نظر محمد گوندل صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس گندم اور چاول کی فازل پیداوار ہے اس لئے ہم ایکسپورٹ کر دیں گے اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فوڈ سیکیورٹی ایسی فوڈ سیکیورٹی ہم نے کیا کرنی ہے کہ ہمارے پاس خوراک کے ذرائع موجود ہے خوراک کے یعنی پیداوار موجود ہے زخائر موجود ہے لیکن ایک عام آدمی کی ایکسیس ہی نہیں ہے اس کا بلکل اسی طرح جیسے ہم پچھلے چھے مہینے سے سن رہے ہیں جی زر مبادلہ بہت بڑھ گئے ہیں ہمارے ملک میں اوہ اوہ زر مبادلہ بڑھ گیا زر مبادلہ بڑھ گیا عام مندہ وچارہ دبوکہ مار رہا اس کی تو انکم ٹک ہے کی نہیں تو زر مبادلہ کون سا بڑھ گیا بلکہ اس کی یوں بھی مثال دی جا سکتی ہے کہ جیسے ہمیں درچہ بایا تھا اس شو کے لیے تو پورے چینل پر میں نے سنا تھا جی کلٹین پر بہت اچھا کھانا ملتا ہے کلٹین پر جناب بڑے اچھے پکاوڑے ملتے ہیں کلٹین پر بڑے کمال سموسے ملتے ہیں بھائی جو میں نہیں آئے تو مجھے کیا مائدہ ہوا اسے کہتے ہیں crisis of food security جواب تمہارے پاس ہے تمہارے پاس سموسے نہیں ہے تو جواب دیا ہوا خدا کا خوف کرو سارا سٹاف جانتا ہے درچن درچن سموسے کاتے ہو میں ہاں جی اللہ اللہ ماف کر دی اللہ اسے ماف کر دے اسے کیا ماف کر دے یار درچن سموسے مگواتے تو درچن چار پانچ جو بچ جاتے ہیں وہ گھر لے جاتے ہو خدا کے واسطے ایک دو باری میں نو سموسے کیا کہا بیٹھوں میرے پچھے ہی پاڑ گئے ہو نو درچن ہوتے ہیں تین کام ہوتے ہیں اسی نیا میں لیں نہیں ایک جو ڈیسی کمریشل بریت اس وقت کی ایسی نیر لگائی ہو یار پاڑ جنید وہ فراز کی وہ والی ایرہ گیل سنا ہو وہی جو سنا رہے تھے یہ میری گزل ہے یہ میری نظم ہے پوری زبانی جادہ اسے مجھے تو لگتا ہے چھوٹے علاقوں میں نکل جاتے اور جا کے یہ کہتا ہے کہ میں پائی گی احمد فراز اگر کوئی آگے سے کہہ لے کہ پائی جی وہ تو فوت ہو گئے ہوئے ہیں تو پھر کہتا ہے پائی جی فراز نہیں فراک فراک احمد فراک ہوں میں یہ ابھی مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ غزل شو میں پڑھو تو میں نے اسے کہا تھا کہ جس انداز میں یہ غزل فراز پڑھ گئے ہیں اس کے بعد کسی کے لیے گنجائش رہتی نہیں ہے پڑھنے کی آئی یار نے تمہیں بھی بہترین یاد ہے ان کا تو اپنا کلام تھا اور لکھا بھی میرا گھنڑا انہوں نے کسی دکھی وقت میں تھا بہت خوبصورت انداز جس طرح وہ پڑھتے تھے فراز بہت خوبصورت سنائے نا پلیز فراز نے لکھا ہے یہ میری غزلیں یہ میری نظمیں تمام تیری حکایتیں ہیں یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں یہ شیر تیری شکایتیں ہیں میں سب تیری نظر کر رہا ہوں یہ ان زمانوں کی ساعتیں ہیں جو زندگی کے نئے سفر میں تجھے کسی وقت یاد آئیں تو ایک ایک حرف جی اٹھے گا پہن کے انفاس کی قبائیں اداس تنہائیوں کے لمحوں میں ناچ اٹھیں گی یہ اب سرائیں مجھے تیرے درد کے علاوہ بھی اور دکھتے یہ مانتا ہوں ہزار غم تھے جو زندگی کی تلاش میں تھے یہ جانتا ہوں مجھے خبر تھی کہ تیرے آنچل میں درد کی ریت چھانتا ہوں مگر ہر ایک بار تجھ کو چھو کر یہ ریت رنگے ہنا بنی ہے یہ زخم گلزار بن گئے ہیں یہ آہ سوزاں گھٹا بنی ہے یہ درد موجے سبا ہوا ہے یہ آگ دل کی صدا بنی ہے اور اب یہ ساری متائے ہستی یہ پھول یہ زخم سب تیرے ہیں یہ دکھ کے نوہے یہ سکھ کے نغمے جو کل میرے تھے وہ اب تیرے ہیں جو تیری قربت تیری جدائی میں کٹ گئے روز و شب تیرے ہیں وہ تیرا شائد تیرا مغنی وہ جس کی باتیں عجیب سی تھی وہ جس کے انداز خسروانہ تھے اور عدائیں غریب سی تھی وہ جس کے جینے کی خواہشیں بھی خود اس کے اپنے نصیب سی تھی نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے وہ کوہکن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے وہ تھک چکا تھا اور اس کا تیشہ اسی کے سینے میں گڑ چکا ہے یہ بند پنک ہے یہ ٹیوب لائٹ ہے یہ خالی بٹوے یہ خالی جیب ہے یہ بند پنک ہے یہ ٹیوب لائٹ ہے یہ خالی بٹوے یہ خالی جیب ہے کہاں کی فیوئل ایڈیسٹمنٹ ہے یہ باپڈا کی ہی سازش ہے شروع ہو گیا بس ایک بل کے اتارنے میں چھار سو کردہ چڑ چکا ہے وہ اپنے ہتھی مشین پھڑ کے کرے ہیں کر کر میں جا کے سپرے وہ اپنے ہتھی مشین پھڑ کے کرے ہیں کر کر میں جا کے سپرے وزیر اعلیٰ سا بڑا پائی بھی کےڑے کم میں لگا ہوا ہے خبیص ڈینگی ہے ایسا کٹیا کے ٹائروں میں لکا ہوا ہے حیاء کو اب ہاتھ مار ڈینگی حیاء کو اب ہاتھ مار ڈینگی تو آدھے صوبے کو لڑ چکا ہے یہ پوچھنے کی سزا ہے ساری ہماری گلتی سلا ہے ماری یہ پوچھنے کی سزا ہے ساری ہماری گلتی سلا ہے ماری وہ کھا کے آیا تھا گھرچے کھانا کہا کہ مت کچھ نیا مگانا میں اہوے تھوڑا سا بس چکھوں گا جو پندرہ کلچے رگڑ چکا ہے کہا کے کھایا ہے دیسی مرگا بنے رہے اوپر سے جو پھڑا تھا تکا کے کھایا ہے دیسی مرگا بنے رہے اوپر سے جو پھڑا تھا پروں کو اس کے ٹھکانے لایا کسی نے دیکھا نہ ہو خدایا یہ جھوٹ بولا ہے نیبروں سے نیبروں سے کیا ہو ہمسایا ہمسایا شاعر یہاں ہمسایا کو انگلیش میں استعمال کر رہا ہے یہ جھوٹ بولا ہے نیبروں سے ہمارے بننے سے اڑ چکا ہے بس اس کی امی کا فون آیا پھر اس کو بھولا سگا پر آیا کھڑی ہے سیلفون کنی لاکے وہ بھوکے بیٹھے ہیں جس کے کاکے اٹھاسی منٹوں کی کال بات دوں جو سارا سالن تھا جل چکا ہے وہ کپڑوں کا ستیاناس کر کے میری نئی شرٹ کو کتر کے تھا چوہا بڑھا کڑکی چھوٹی تھا چوہا بڑھا کڑکی چھوٹی سو اس میں سے کڑ کے ساری روٹی جہاں پہ ٹھوسی تھی ہم نے ٹاکھی پھر اپنی اس کھڑ میں بڑ چکا ہے وزیر رہ کے مشہیر رہ کے آئے ہاں ایک ٹربیوٹ پیش کر رہا ہوں وزیر رہ کے مشہیر رہ کے سیاستوں کا اسیر رہ کے لاہوڑ کا وہ بدڑ ہے کلا وہ کام ساڑے کر چکا ہے آئے ہاں وارے واری یہ بات ترے سدکے ناظرین یہ تو آج کا حس پہ حال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ